بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کمپیریزن چل رہا ہے ٹریڈیشنل موڈل کا نیو کلاسیکل موڈل کا اور نیو کینزین موڈل کا اور اس میں ہم نے پہرے دیکھا کہ جو سٹیبلائزیشن پالیسی ہے اس کے لیے تینوں موڈلز کی کیا ریکمینڈیشنز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دوسری ٹائپ کی پالیسی جیسے ہم کہتے ہیں انٹی انفلیشنری پالیسی انٹی انفلیشنری پالیسی کا مطلب کیا ہے کہ ایکانومی میں انفلیشن جو ہے جسے آنگوئنگ انفلیشن کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیمنڈ اور سپلائے کے فیکٹرز کی وجہ سے ایکانومی میں انفلیشن ریٹ ہائے ہو رہا ہے اب انٹی انفلیشنری پالیسی یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی اس پرابلم کو کاؤنٹر کرے اور کاؤنٹر کرنے کے لیے پالیسی ٹائٹ کرے یعنی کہ انٹی انفلیشنری پالیسی کا ایک ہی مطلب ہوگا سٹیبلائزیشن پالیسی میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر شاک ایکسپینشنری ہے تو پالیسی کانٹریکشنری ہوگی اور اگر شاک کانٹریکشنری ہے یعنی کہ وہ آؤٹپٹ کو کم کر رہا ہے تو مانیٹری پالیسی ایکسپینشنری ہوگی تبھی آؤٹپٹ کی فلکچویشنز کم ہو سکتی ہیں لیکن جب بات انفلیشن پہ آگئی تو انٹی انفلیشنری پالیسی کا ایک ہی مطلب ہے کہ جب بھی ایکانومی میں انفلیشن ہوگا پالیسی ٹائٹ ہوگی کانٹریکشنری ہوگی تبھی انفلیشن کنٹرول ہو سکتا ہے اب ہم انٹی انفلیشنری پالیسی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری دنیا میں پچھلے چالیس پچاس سال کے اندر فور ٹو فائیو ڈیکیڈز میں جو پالیسی کا فوکس تھا وہ سٹیبلائزیشن تھا پہلے یا گروہ تھا یا ایمپلائیمنٹ تھا جو ہم نے ڈیفرنٹ اوبجیکٹیوز پہلے پڑھ لیے تو ابھی جو ہے وہ زیادہ جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا انفلیشن کو کم کرنے پہ اس لیے ہم انٹی انفلیشن پالیسی کو ڈسکس کرنا چاہیں گے لیکن یہاں پہ میں ایک دو باتیں اور جنرل بتاتا جاؤں کہ یہاں کریڈیبیلیٹی کا رول بڑا ایمپورٹنٹ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نیو کلاسیکل موڈل میں اور نیو کینزین موڈل میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ایڈجسٹ ہوتی ہیں اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ایڈجسٹ تب ہی ہوں گی جب لوگوں کے لیے سینٹرل بینک کی کمیٹمنٹ کہ وہ انفلیشن کو ہمیشہ کاؤنٹر کرے گا انفلیشن کو ایک سپیسیفک لیول پہ یا ایک سپیسیفک رینج کے اندر رکھنا چاہے گا جب بھی انفلیشن اس سے باہر نکلے گا پالیسی میکر اکارڈنگلی ایسے ڈیسیجنز لے گا کہ انفلیشن کم ہوگی اگر انفلیشن اسپیسیلی زیادہ ہو رہا ہے تو انفلیشن کم ہوگی اپنی رینج کے اندر واپس آ جائے اگر لوگوں کو یہ کلیر ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنی مانیٹری پالیسی کے ذریعے کمیٹیڈ ہے کہ انفلیشن کو اپنے ایک پرٹیکلر لیول پہ یا ایک سپیسیفک رینج کے اندر رکھے گا تو لوگوں کے لیے سٹیٹ بینک کی کریڈیبیلیٹی بڑھ جائے گی اور اس کریڈیبیلیٹی کے نتیجے میں لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز ویسی ہی بنائیں گے جیسے سینٹرل بینک کا انفلیشن کا ٹارگٹ ہوگا اس میں ایک چیز اور بھی امپارٹنٹ ہے جو لٹریچر کے اندر مانیٹری پالیسی کے یا مانیٹری ایکنومکس کے لٹریچر کے اندر دو ٹارمز چلتی ہیں ایک ہے کول ٹرکی سٹریٹیجی اور ایک ہوتا ہے گریجولیزم ان دونوں میں بھی میں آپ کو فرق بتا دوں گریجولیزم جیسے آپ کو نام کلیر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر انفلیشن کم کرنا ہے تو گریجولی نیچے لانا ہے اگر انفلیشن ریٹ تھرٹی پرسنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں ایٹ پرسنٹ ہو جائے تو تھرٹی سے ایٹ تک ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ میں پالیسی ریٹ زیادہ کر کے اور ڈیفرنٹ اور سٹریٹیجیز بنا کے ہم انفلیشن ریٹ کو آٹھ تک لائیں گے گریجولی اور کول ٹرکی یہ ہے کہ پالیسی ایک دم سے ٹائٹ کر کے ایس سون ایس پاسیبل انفلیشن ریٹ کو جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ پر لائے جائے تو ڈیفرنٹ موڈلز کی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں یا سٹریٹیجی کے بارے میں ڈیفرنٹ ریکمینڈیشنز ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ڈائیگرام کے اندر کہ اب ہم کہتے ہیں کہ انفلیشنری شاک ہے اور اس انفلیشنری شاک کی وجہ سے ایگریگٹ ڈیمنڈ ایڈی ون سے ایڈی ٹو ہو گیا ہے اب یہ شاک کسی طرح کبھی ہو سکتا ہے مثلا ٹیکسز کام ہو گئے ریمیٹنسز بڑھ گئی یا کوئی اور اس طرح کا ڈیمنڈ سائیڈ پہ فیوریبل شاک آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ایگریگٹ ڈیمنڈ جو ہے وہ ایڈی ٹو ہو گئی ہے ایڈی ون سے اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ٹریڈیشنل موڈل ہے چونکہ اس میں ایکسپیکٹیشنز ریوائز نہیں ہوتی تو جو ایگریگٹ ڈیمنڈ ٹو ہے وہ جہاں ایگریگٹ سپلائے ون کے ساتھ انٹرسیکٹ کرے گا وہ ہمارا ایک اکولیبریم ہوگا اور اگر پالیسی میکر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ انفلیشن ریٹ بڑھ جائے گا ہم یہ انفلیشن ریٹ نہیں بڑھنے دے سکتے تو جب ایگریگٹ ڈیمنڈ میں ٹنڈنسی ہو کہ وہ ایڈی ون سے ایڈی ٹو ہو تو سینٹرل بینک کانٹریکشنری مانٹری پالیسی کے ذریعے اس کو ایڈی ون پہ ہی رکھے تو اگر ایڈی ون پہ رکھے لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ ای ای ایس ٹو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے بے شک پلولی ایڈجسٹ ہوں ایکسپیکٹیشن تو اس کا مطلب ہے کہ ایکانومی کے اندر جو آؤٹپٹ ہے وہ ٹو پرائیم پہ چلی جائے گی اور ٹو پرائیم پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ رن میں ایک کاسٹ ہوگا ایک کاسٹ ہوگا لیکن اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ریوائز نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ایکانومی کا جب ایڈی ون آپ واپس لائیں گے یعنی کہ ایڈی کو ایڈی ون پہ واپس لائیں گے اور ایگریگٹ سپلائی کب آلرڈی ای ایس ون ہو کیونکہ اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ریوائز نہیں ہوئیں تو فائنل ایکولیبریم پوائنٹ ون پہ ہی ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹی انفلیشنری پالیسی جو ہے وہ سکسیسفول ہوگی اس کے مقابلے میں اگر ہم نیو کلاسیکل موڈل کی بات کریں تو نیو کلاسیکل موڈل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایگریگٹ ڈیمنڈ کب جو ہے وہ ایڈی ون سے ٹنڈنسی ہو کہ وہ ایڈی ٹو پہ جائے گا اور ایڈی ٹو پہ جانے کے ساتھ جو ایگریگٹ سپلائی کب آلہ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز چینج ہونے کی وجہ سے ای ایس ون سے ای ایس ٹو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ران میں تو جو ایکولیبریم ہے وہ پوائنٹ ٹو ہونا ہے لیکن اگر پالیسی میکر جو ہے وہ ایڈی کو ایگریگٹ ڈیمنڈ کب کو ایڈی ون پہ رکھنا جائے جس کا کیا مطلب ہے کہ جب ریمیٹنس فار ایگزیمپل زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹنڈنسی ہے کہ ایگریگٹ ڈیمنڈ کب ایڈی ٹو ہو جائے تو سینٹرل بینک انٹرس ریٹ بڑھا کے ایگریگٹ ڈیمنڈ کب کو ایڈی ون پہ ہی رکھے تو اگر وہ ایڈی کو ایڈی ون پہ رکھے لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ای ایس ٹو کے مطابق ہو جائے تو پھر اس کیس میں ایکانومی ٹو پرائیم پہ آ جائے گی اور انفلیشن ریٹ تو کم ہو جائے گا لیکن آؤٹپٹ کی ٹرم میں لاس ہو جائے گا تو یہاں انٹی انفلیشنری پالیسی جو ہے وہ انفلیشن تو کسی حد تک کنٹرول کرے گی لیکن انفلیشن ڈس انفلیشن کا ایک کاسٹ ہوگا اسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ڈس انفلیشنری پالیسی کاسٹ لی ہے یہاں پہ کریڈیبیلیٹی کا رول آتا ہے کہ جب ڈیمینڈ زیادہ ہونی کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی تھی اور اگریگیٹ سپلائی کرو اے ایس ون سے اے ایس ٹو تک جا رہا تھا اگر لوگوں کو یہ کلیر ہو کہ سینٹرل بینک کبھی بھی انفلیشن ریٹ کو نہیں بڑھنے دے گا اور وہ اگریگیٹ ڈیمینڈ کو اے دی ٹو کی بجائے اے دی ون پہ ہی سیٹل کرنا چاہے گا تو لوگ بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اکارڈنگلی ریوائز کریں گے یعنی کہ اپورڈ ریویزن ان میں نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنل ایکولیبریم پوائنٹ ون پہ آئے گا اگر سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی ہو اس بات کی کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں کمیٹڈ ہے اور اس کیس میں نیو کلاسیکل موڈل میں جو آؤٹ پوٹ کا لاس ہو رہا تھا پوائنٹ ٹو پرائم پہ وہ لاس نہیں ہوگا اب ہم اسی میں نیو کینزین موڈل کی اگر بات کریں تو نیو کینزین موڈل میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ٹریڈیشنل موڈل اور نیو کلاسیکل موڈل کے درمیان میں کہیں اس کا ایکولیبریم بنت ہے کیونکہ بڑی کلیر ریزن ہے کہ ٹریڈیشنل موڈل کے اندر ایکسپیکٹیشنز ریوائز نہیں ہوتی ریشنل ایکسپیکٹیشنز میں فلی ریوائز ہو جاتی ہیں اور پھر اکارڈنگلی ویج اور پرائیس جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے نیو کینزین موڈل میں ایکسپیکٹیشنز ریوائز ہو جاتی ہیں لیکن ویجز اور پرائیسز جو ہیں وہ فلی ایڈجیسٹیبل نہیں ہوتی چونکہ تو اس لیے ویجز پہ اس ریوائز ایکسپیکٹیشن کا رول پڑتا تو ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا لیس تین ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا ایفیکٹ نیو کلاسیکل موڈل سے کم ہوتا ہے لیکن جو دوسری طرف ٹریڈیشنل موڈل ہے اس کے مقابلے میں ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں اگر تینڈینسی ہے ریمیٹنسز زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ٹیکسز کام ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا اٹانومس ایکسپینڈیچر بڑھ جانے کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اگر ڈیمنٹ کب جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہونے کی تینڈینسی ہے اس میں اے دی ون سے اے دی ٹو تو اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اگر بڑھیں گی چونکہ ریشنل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انکریز ہوں گی تو ایگریگٹ سپلائی کب جو ہے وہ ایک دم سے اے ایس ٹو پہ نہیں شیفٹ ہوگا بلکہ انیشیلی اے ایس ٹو پرائیم پہ جائے گا تھوڑا شیفٹ ہوگا اب اگر پالیسی میکر جو ہے وہ اپنی کانٹریکشنری پالیسی سے ایگریگٹ ڈیمنٹ کب کو اے ڈی ون پہ ہی رکھنا چاہے تو پھر جو ایکولیبریم بنے گا اس میں کیا ہوگا ایکولیبریم وائی این سے لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا لیکن لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو نیو کلاسیکل موڈل میں وائی ٹو تک چلا گیا تھا جس کا مطلب ہے آؤٹپوٹ کا بہت لاس ہو گیا تھا اس کے مقابلے میں نیو کینزین موڈل میں لاس تو ضرور ہو رہا ہے آؤٹپوٹ کا کہ جب انفلیشن نیچے آتا ہے پالیسی ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو آؤٹپوٹ ہے وہ وائی این سے لیفٹ سائیڈ پہ وائی ٹو پرائیم پہ چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی کاسٹ ہے ڈس انفلیشن کا لیکن یہ کاسٹ اس دوسرے موڈل کے مقابلے میں کم ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو آپ کا ڈس انفلیشنری پالیسی ہے یا انٹی انفلیشنری پالیسی ہے وہ سیکسیس فول ہوگی لیکن اس کا کاسٹ ضرور ہوگا ساتھ میں Thank you